بھارت کی ورلڈ کپ میں ہار کے بعد ورش پتر کا رویش کمار کیا بولے چاروں طرف شانتی پسر گئی ہے ہو حلہ تھم گیا ہے یقیناً جو ایک جوش تھا اور جو امیدیں تھی کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کی ٹوٹی ہیں اور کچھ لوگوں کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے بڑا گم اور افسوس ہوا ہے لوگوں کو بڑا ایک طرح سے صدمہ لگا ہے کیونکہ لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ اس بار تو بھارت وشکپ جیت جائے گا جس طرح سے بھارت شاندار پردرشن کرتی آ رہی تھی بھارت کی ٹیم اور لگاتار ایک کے بعد ایک میں جیتتی آ رہی تھی بھارت کی بیٹنگ کی اور خاص کا گیند بازی کی تعریف کی جا رہی تھی لیکن وشکپ ویجیتا جو پانچ بار رہ چکی ہے اور اسٹیلیا کی ٹیم جب اس سے بھیری تو ایک طرح سے بھارت کے لیے جو دن تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا بیٹنگ بھی اس طرح سے نہیں ہوئی جو امیدیں کی جا رہی تھی اور گیند بازی بھی کوئی خاص رنگ نہیں دکھا پائی کیونکہ جو اسکور تھا وہ بھی کافی زیادہ کم تھا صرف دو سو چالیس رنگ کا اس لئے اور اسٹیلیا کو اسے پانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور آسانی سے اس نے اسٹار گیٹ کو حاصل کر لیا بہرحال جیت اور ہار کھیل کا حصہ ہے اور یہ چیزیں سوابھاوک ہیں لیکن اس کو لے کر کسی بھی کھلاڑی کو ٹارگیٹ کرنا یا کسی ایک کھلاڑی پر اس پوری ہار کا ٹھیک رف ہوڑنا یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے بہرحال بھارت کی ٹیم کافی اچھا کھیلی ہے اور اسی لئے وہ فائنل میں پہنچی اور وجیتہ صرف وہی نہیں ہوتا جو جیت جاتا ہے بلکہ جو مقابلہ کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے وجیتہ کے برابر ہوتا ہے موسیقی